موسیقی سر میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے سر سر منسٹر صاحب نے اپنے جواب میں کہا کہ ایک سو پچیسی لیکس میں سے ایک سو ستائیس لیکس آئیٹنٹیفائی ہوئے ہیں دولپمنٹ کے لیے جس میں سے اٹھالیس لیکس کا کام مکمل ہو چکا ہے تو میں منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان اٹھالیس جو لیکس مکمل ہوئے ہیں اس میں پرانے شہر کے اطراف و اکناف کے کتنے لیکس ہیں جو مکمل ہوئے ہیں اور جو ایک سو پچیسی میں سے ایک سو ستائیس لیکس کو آئیٹنٹیفائی کر رہے ہیں دولپمنٹ کے لیے تو پرانے شہر کے اطراف و اکناف کے کتنے ایسے لیکس ہیں جو دولپمنٹ کے لیے جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں ہیں تو کون سے ہیں اس کا نام دیں اور سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہے شہر میں جس کو ہم ٹینگمنٹ کے نام سے نوجوان نسل جانتی ہے اور جس کو ہم حسین ساغر کہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حسین ساغر کتنے ایکر یا کتنے ہیکٹرز پر تھا اور آج کتنے اس پر ہے اور اس کا ایکچول ایف ٹیل کیا تھا ایکچول بفر زون کیا تھا میں منسٹر صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر جو نکلیس روڈ آئی ہے کیا یہ لیک میں ہے یا یہ ایف ٹیل میں تھی یا یہ بفر میں ہے ایک اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آئی میکس اور دوسرے فوٹ کوٹس ہے تو کیا یہ فوٹ کوٹس یہ آئی میکس اور دوسرے ریکرییشن کے جتنے بھی ہیں کیا یہ لیک میں ہے یا یہ ایف ٹیل میں ہے یا بفر میں ہے اور سر the reason for me to ask this question is that sir کہ sir we have said 185 lakes, 127 lakes have been identified sir what has happened has happened I do not want to go into that but the thing is that sir اب جتنا بھی لیگ بچا ہوا ہے اس کو if required and if needed we need to fix new boundaries like new FTL taking into consideration the rainwater جو فلو جو آر آئے ہون طلابوں میں اس کو لیتے ہوئے and a fresh notification needs to be issued sir and once and for all we need to address this issue because what is happening sir because of not acting upon these issues many court cases are pending in the honourable court an honourable court is passing orders and judgements what is happening sir کہ آبادیاں بز گئی ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آبادیاں بز گئی ہیں جہاں پہ گھر آ گئے ہیں جہاں پہ کچھ construction ہو چکا ہے تو اس میں اگر 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 اس کی وجہ سے اگر واقعے میں طلاب اور آبادیوں کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم کو وہاں پہ کچھ action لینا پڑے گا نہیں تو نئے boundaries کو fix کرتے ہوئے آبادی والوں کو کس طریقے سے نقصان نہ ہو اس پہ دیکھ سکتے ہیں سر اس کے ساتھے ساتھ سر میں آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ we know this Chiran Palace Chiran Palace which is now known as کاسو برمانن رڈی پارک سر there was a very big lake in that سر وہ بھی lake کو چھوٹا کر دیا گیا ہے سر what is happening why the reason I am saying is that کہ یہ جوبلی ہلز کا ایریا اوپر ہے اور یہ حکیم پیٹ ٹولی چوکی کا ایریا نیچے ہے اور یہ حکیم پیٹ ٹولی چوکی کا ایریا نیچے ہے اور نیچرل واتر فلو ہے سر کہ وہ Chiran Palace میں پانی جمع ہوتا ہے Chiran Palace سے the water comes to the lotus پاؤن lotus پاؤن کو بھی چھوٹا کر دیا گیا سر I don't want to go into that lotus پاؤن سے ہوتا ہوا پانی حکیم پیٹ میں آتا ہے ٹولی چوکی میں اور وہ پورا ٹولی چوکی حکیم پیٹ کا ایریا پورا جبی بھی بارش ہوتی بن ہو جاتا ہے وہاں سے شاہاتم طلاب میں جاتا ہے سر پانی شاہاتم طلاب اور وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم ریکویس کر رہے ہیں سر and also سر میرالم طلاب اول سٹی میں ہے سر اس کے development کے لیے ہم proposal دیئے تھے when will the میرالم طلاب project be completed سر سر and finally سر coming to my constituency سر سر my constancy میرے constancy کے بازو ابھی میرے کولیگ ایمیلے ساپ بولے ابھی بتائیں ہیں کہ راجندر نگر میں کس طریقے سے ہیں پلے چہروں طلاب سر سر it's a very important question سر if I'm wrong I may be corrected سر سر out of out of 185 lakes surrounding ہیدرباہ سٹی سر یہ حالیہ بارش میں ایک سو بیس طلابوں میں شگاف آیا ایک سو بیس شگاف مطلب کہ طلاب ٹوٹ گئے سر out of 185 سر ہیدرباد کے around میں 120 lakes ٹوٹ گئے ہیں سر اور لاس بارش میں بھی سر یہ پلے چہروں طلاب ٹوٹنے کی وجہ سے گرم چہروں طلاب ٹوٹنے کی وجہ سے میری constancy پوری پانی میں ڈوبی بھی تھی سر سر اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پلے چہروں اور یہ 120 طلاب میں with all responsibility I'm saying سر out of 185 120 lakes ٹوٹ گئے ہیں سر یہ آٹھ دن پہلے جو بارش ہوئی تھی تو آپ اس کو take up کیسا کر رہے ہیں سر it's very important سر and most important سر is about the سر وہاں پہ جو طلاب ہے سر امدہ ساگر ایک طلاب ہے پلے چہروں ایک طلاب ہے سر جلپلی طلاب اوپر ہے سر جلپلی طلاب پورا بھرگا ہے سر there is one فیرنگی نالا which is there سر that work needs to be taken up سر فیرنگی نالا اس لیے کہہ رہا ہوں سر فیرنگی نالا آتا ہے محبوب نگر سے سر three salam old highway say it comes وہ فیرنگی نالا کو بن کر دیئے excess water is to go out of جلپلی طلاب excess water جانے کو راستہ نہیں ہے سر پانی نئے نئے راستے بناتے ہوئے سر میں ختم کر رہا ہوں سر جلپلی طلاب کے پاس جو پانی آ رہا ہے سر اس کی وجہ سے جلپلی سے پانی نکل کے امدہ ساگر میں آتا ہے سر امدہ ساگر سے پانی نکل کر آتا ہے تو پلے چہروں میں آتا ہے اور یہ طلاب توٹ رہے ہیں سر اس کے اوپر سر بران چہروں ایک طلاب ہے سر بران چہروں طلاب کے پاس ایک عثمان نگر آبا دیئے سر سر وہاں پہ ہزاروں گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سر بیچارے وہ غریب لوگ بیچنے والے بیچ کے چلے گئے گھر بنانے والے گھر بنا لئے لیکن عثمان نگر کے لوگ بس پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سر میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک دن نکالی ہے آپ آپ اور ہم جاتے ہیں سارے یہ طلابوں کو دیکھتے ہیں دیکھ کر اس کو ہم کیا کرنا کریں گے اور سر میری کانسٹنسی میں اور ایک ایک طلاب ہے سر جس کا نام سرمچیرو ہے سرمچیرو کو بھی ڈولپ کرنے کے واسطے لیے ہیں سر اور وہاں پر بھی ایف ٹی ایل اور بفر زون نوٹیفائی کرنا ہے وہ ایک مین میڈ لیک ہے سر اس میں ایف ٹی ایل نہیں ہے سار اس میں بفر زون نہیں ہے لیکن اس میں نیا نوٹیفیکشن ڈالنا ہے تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ اول سٹی کے اطراف جتنے لیکس ہیں اس کے ڈولپمنٹ کے لیے اور آبادیاں جو جو متاثر ہو رہی ہیں بارش میں ان آبادیاں کو بچانے کے لیے عثمان نگر کے لوگوں کو بچانے کے لیے اور نیچے جتنے ایریا حافظ بابا نگر ہو یا فلکنما کے نیچے ہو الجوبیل کالنی کے لوگ ہو ان سب کو بچانے کے لیے ایک میٹنگ اگر آپ بلا لیتے ہیں تو میں آپ کا ممنون رہوں گا مشکور رہوں گا تاکہ ہم اچھا پروپوزلز آپ کے سامنے دے سکتے ہیں فیرنگی نالا کو لینا ضروری ہے سر مڑکی نالا کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے اور موسیق پروجیک کو بھی کمپلیٹ کرنا ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پانی کا مسئلہ ایسی رہے گا اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ میشورم میں فارما سٹی آ رہا ہے الیکٹرونک سٹی آ رہا ہے ہم ملٹی نیشنلز کو انوائٹ کر رہے ہیں اور اگر انفرا سٹرکچر اگر اچھا نہیں رہے گا تو پھر وہ لوگ واپس جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے گچھی بولی کو ڈیولپ کیا ہے جس طریقے سے آپ کو ڈیولپ کیا ہے